بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الكریم سب میں پہلے مرکزی ملہ جلوس کمیٹی کی جانب سے تمام الیکٹرانک میڈیا و پرنٹ میڈیا کے جملہ صحافی برادران کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ممنون و مشکور ہوں وہ اس پریس کانفرنس کی مقتصر سے وقفے کی نوٹیس پر جو ہے سارے اپنے خلوص و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک سان جمع ہوئے ہیں کیونکہ اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ سارے پریس کے صحافی برادران بھی یعنی شہر و حضر آباد کی جو گنگا جمنی تحضیب ہے اس کو یقیناً برخارہ رکھنے پر توجہ دیتے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ تمام کو میری طرف سے دل کی عمید جہرائے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ خبول فرمانے سارے چینل والے اور سارے پرنٹ میڈیا والے آج مرکزی ملاز جلوس کمیٹی جو ہمارے مرکزی ملاز جلوس کمیٹی کے صدر محترم ہیں کامل پاشا خادری صاحب طبلا اور جنرل سیکریٹری ہمارے جنید پاشا صاحب اور آرگنیزنگ یا بلکل ایڈمیسٹریٹر ہمارے سعید خادری صاحب سعیف پاشا صاحب اور جو ہے ہمارے شجادین افتخاری صاحب تمام ذمہ داران کمیٹی ہیں اور ذمہ داران بھی کسی ان کی اپنی نجی مصروفیت کے وجہ سے جو شامل نہیں ہو چکے ہیں مگر جو ذمہ داران دیسیشن لیں گے اس کے لئے وہ بھی برابر ساتھ ہیں تو ارز کرنا یہ ہے اہم بات کہ مرکزی ملاز جلوس کمیٹی شہریان حیدر آباد کے دانشوران ملت اور خوم کے ذمہ داروں کے ساتھ بارہا جو ہے اجلاسیں مناخت کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچی کیونکہ آج کل جو ماحول ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں اور ہماری ریاست میں بالخصوص چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں فرخہ پرست elements جو criminal اور criminal ذہن رکھتے ہیں اور ان کا کوئی مذہب نہیں رہتا نہ ہندو مذہب رہتا نہ سکھ مذہب رہتا نہ مسلمانوں کا مذہب کوئی مذہب ان کا رہتا نہیں اور نام البتہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے جیسا نام رکھتے ہیں مر ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو ویسے لوگ ایسے مباخم کو دیکھ کر یعنی کئی نہ کئی شکار کے حیثی سے بیٹھتے ہیں کہ شکار کر سکے تو اس لئے ہم لوگوں نے یہ تیع کیا کہ سارے دانشواران ملت اور قوم کے ذمہ داران اور مشایخین اجزام اور علماء دین کی پھاری مختلف اوخات پر جو نشستیں منخد کرتے ہوئے کہ بحر کب شہر حیدر آباد کے امن و آمان کو بحال جیسا ہے ویسی رکھنا ہے بلکہ یہ بحالی میں اور ترخی دینا ہے اس لئے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ مرکزی میلاد کمیٹی کے جانب سے جو سنٹرل پروسیشن کلتا ہے پیس ریالی کے نام پر آخا اے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ان کی محبتوں کو جو ہے لوگوں میں باٹنے کے لئے تو وہ اتفاق سے جو جلوس کی جو دن آ رہا تھا وہ بارہ نبی نور کو ہوتا ہے ہمیشہ تو گزشتہ بھی اسی طریقے ہم نے سیکریفائز کیا کیوں کہ آخا اے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب جلوس نکال رہے ہیں تو آخا اے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتی یہ رہی کہ وہ سیکریفائز کرنا ہی سب میں پہلا ہمارا جو ہے عقیدہ ہے اور سیکریفائز کرنا ہی آخا اے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی شان ہے اب لوگ مختلف گوشتوں سے بولتے ہیں جیسا ابھی ہمارے میں نام تھو نہیں بولوں گا کچھ برادران بول رہے تھے کہ فلانا تو آپ دیکھئے یہ برادران جو ہوتے ہیں کہ اب اگر جلوس ہم اسی دن کیوں نے نکال رہے ہیں یہ بولتے ہیں اگر اس دن نکالے خدا نہ خاص تاگوش ہوا تو بولتے ہیں نکالنے کی وجہ سے تو لوگوں کے مو کو جو ہے ڈھکن ہوتا ہے نہیں جب چاہے جو چاہے بولتے ہیں بگر ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ مفاد عامہ میں جو چیز بہتر اور خیر ہو سکتی ہے اور پھر وہ چیز بھی کسی کے دباؤ سے نہیں ہے کوئی سیم صاحب بولے دباؤ ڈالے کوئی دالے یہ ڈالے پریشن ڈالے ایسا کچھ نہیں ہے حکومت ترانے والے ضرور ریکویش کرتے ہیں اور ہمیں ایزے سیڈی داروں کی ریکویش کو خبول بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد سب میں پہلے یہ دکھا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہے کونسی چیز کو پسند کرتے ہیں وہ چیز پر عمل پہ رہا ہوتے ہوئے مرکزی ملاد جلوس کمیٹی جلوس کو پوسٹمنٹ کیا ہے مگر اس دن کے عید کے جو مراسم ہوتے ہیں جیسے خدبہ ملاد ہیں مساجد میں خانخواہوں میں درگاہوں میں اپنے اپنے گھروں میں جیسے برابر جاری رکھیں گا جو جلوس کا احتمام تھا وہ جلوس کے احتمام کو جیسا کیا ابھی سعید خادری صاحب نے کہا کہ ونیس سپٹمبر کو یعنی بجائے سولہ سپٹمبر کے کیونکہ ہمارا جلوس واہ کرتا تھا اس کو پوسٹمنٹ کر کر جلوس کو پوسٹمنٹ کر کر ونیس سپٹمبر کو رکھا گیا ہے اور پھر دوسرے مطلب سولہ کے بعد سترہ کے دن دوسرے برادرانے وطن کا جلوس ہے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کسی خصم کا کوئی کلاشس نہ ہونے کی یہ تائک یہ حکمت امیلی کے ذریعے کہ ونیس سپٹمبر کو جلوس شاہین شان تاریخے سے شاہ خان رسول کریم رسول اللہ تسلیم کے سروں کے سمندروں کے ساتھ تاریخی مکہ بجی سے نکل کر تمام ایریوں سے آ کر مکہ مجید کے پاس جمع ہوں گے مکہ مجید کے پاس حضب صدر صاحب کے تائک کردہ جو ہے اس کے مطابق لاحمل کے مطابق کون دھنڈی دکھائیں گے وہ دھنڈی دکھائیں گے جو بھی اعلان کیا جائیں گا اس کے بعد جلوس آگے بڑھتا ہوا چار منار گلدار ہوس ہتر گٹی مدینہ بیلڈنگ سے ہوتا ہوا نیا پھول نیا پھول کے جو ہے سالار جنگ نیزم کے تاریخی ایریے کو کراس کرتے ہوئے دارو شفا دارو شفا سے پھر پرانی حویلی پرانی حویلی جو ہے میرال منڈی سے ہوتے ہوا کوٹلے علیجہ اتبار چوک سے ہوتا ہوتا ہوا بی بی بزار سے ہوتا مغل پورا جو سابقہ واتا ہوتل ہوا کر دی تھی اس چورہ سے پہ اختتام فزیر کو پہنچیں گا اور انتہائی پورا من طریقے سے اور شائع نشان طریقے سے پھر آپ تمام صحافی حضرات کی بھی جو ہے کیامروں کی بھی نظر رہیں گی آپ کے مخلصانہ رائے مشوروں کی بھی نظر رہیں گی پھر آپ بھی جلوز میں شامل ہوں گے انشاءاللہ بہترین طریقے سے جلوز کو اختتام کرنے کی سارے مل کر کوشش کریں گے بہر کف حیدر آباد شہر سے جو امن کا پیغام جائیں گا کیونکہ ہندوستان کا دل کہنا ہیتا 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 ہندوستان کے ماننے والوں کے مندینوں سے ان کی بھجن کے آواز آئیں اور کسی گرجا گھروں سے جو ہے ان کے اپنے پیغامات بردواروں سے ہمارے پیارے پیارے سردار جی بھائیوں کے جو ہے پیغامات کے ساتھ جو ہے یہ سہر پرفضہ ماحول کو بنایا رکھا ہے اور اسی ماحول کو برخرا رکھنے کے لیے بلاد کمیٹی مرکزی جو جلوز کمیٹی ہے انہوں نے یہ ڈیسیچن لیا ہے اور ساروں کے مشورہ کر کر جو حق میں بہتر رہتا خوم ملت کے اس لیے کہ وہ خوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس خوم میں بد امنی ہو اور خوم وہی ترقی کر سکتی ہے جس میں امان و شانتی ہو اور شہر بھی وہی ترقی کر سکتا ہے جس شہر میں امن ہو ریاست بھی وہی ترقی کر سکتی ہے جس ریاست میں امن ہو ملک بھی وہی ترقی کر سکتا ہے جس ملک میں امن و آمان برخرار ہو اس لیے ہماری سب میں پہلے پریفرنس یہ ہے کہ آمن شانتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو پوسمنٹ کیے ہیں جلوس کو اور ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں اور بزرگوں سے گزارش کرتے ہیں وہ جوخ در جوخ ونیس سپٹمبر کو تاریخی مکہ مجید کے پاس اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئیں پھر وہاں سے شاہین شان حضب عملدار آمد خدیم جلوس رماغ دبا ہوں گا اور جیسا بھی میں نے بھی کیا کہ کون جھنڈی دکھائیں گے کیا کریں گے وہاں سے شاہین شان طریقے سے پور امن انداز میں جیسا کہ ہمارے وطیرہ رہا ہے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ اور پھر دوسری چیز اگر کوئی کوشن کرنا چاہتے تو کر سکتے سگریڈی صاحب کو اس کے بعد دوں گا کچھ ہے سوالت میں آلی جناب حبیب بن لت اکبر الدین عویسی صاحب قبلہ کی صدرت میں چیف میرسر صاحب کے ساتھ موثر پیمانے پر منظم ہوا اور اس میں سارے ٹرافک کے آفیسران سارے تینوں کمیشنرٹ کے کمیشنران ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سب موجود ہے ان میں تمام ڈسکوشن ہمیں پھر ہم لوگ صدر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر ایک پورا لاحے عمل طے کر کر ان سے ریکپش کریں گے آفیسران سے کدھر کدھر ہمارے کو بندوبست کی ضرورت ہے کانٹ ٹرافک جنگ چنے کانٹ کنجک چنے یہ تمام کو بتاتے ہوئے جو ہے اس کا انترامات کا جائزہ لیں گے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ سجابی کریں گے سجاوٹ تو آپ کے انشاءاللہ اور شائن شان طریقے سے اور ارود پر رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ لوگوں نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اس میں گورنمنٹ آف تیلنگا رابی برابر شامل رہیں گی آپ کے جشن کو چار چاند لگانے کے لیے وہ کلیکٹرز کو ہدایت بھی دیں گے اور ہمارے سے تجاویز لیں گے کہ کس خصم سے جو ہے گورنمنٹ اس کی جیسٹر میں شامل ہونا ہے تو اس ساب سے ہم لوگ پورا لائے عمل تائے کر کے ان کو دیں گے تو انشاءاللہ سجاوٹ انشاءاللہ ہمارے اپنے زادی طور پر دھونگی ہوں گی گورنمنٹ آف تیلنگانہ سے بھی گزارش کریں گے وہ بھی سجاوٹ میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے پورے شہر کو جو ہے بلکہ پوری ریاست کو جو ہے بارونخ بنائیں مطلب ہے بخیر نور کے وسائل جو ہے کرے تو ہماری گزارش ہے بلکہ یہ ہمارے طرف سے ایک پیغام رہیں گا کہ ہمارے برادران سے ایک منٹ جلوس کبھی بھی کیانسل نہیں کرے تھے جلوس کی ڈیڑھ ملتوی کرے تھے اب انسان بشار ہے زبان سے جو ہے لوگت میں جو ہے تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے کہ وہ راو میں پتہ نہیں کہ انہوں ایسا بول دیئے تھے پتہ نہیں ہم تو نہیں سننے اگر بولے جاؤں گے مگر جلوس کیانسل نہیں ہوا یہی مرکزی ملا جلوس کمیٹی جو موجودہ ہے لاسٹ میں بھی یہی کمیٹی تھی اور اس کی حیثے سے کنوینر جبھی بھی تھا ابھی بھی ہوں الحمدللہ وہ حساب سے جلوس کیانسل لے ہوا تھا جلوس کو پوشمنٹ کیا گیا تھا اور جلوس کبھی کیانسل لے ہوا مرتضیٰ پاشا صاحب بہر ہی نہیں ہے مرتضیٰ پاشا صاحب لاسٹر میں سمجھتوں کہیں آوٹ آف اسٹریشن گئے تھے ہوں گے اگر مرتضیٰ پاشا خبلہ کی طبیت اگر برابر اچھی رہی تو انشاءاللہ برابر شرکت کریے اور مرتضیٰ پاشا یہاں موجود نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ برابر شانہ با شانہ اپنی پورے خروض و محبت کے ساتھ آخای دوالان صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوب کر برابر ہمارے ساتھی ہیں برابر شانہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی آلہی الطیبین الطاہرین والحمدللہ رب العالمین آخای دو جہاں احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم سب آشیخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری عقیدت و احترام کے ساتھ عید ملاد النبی کا جشن منائیں گے انشاءاللہ تعالی اور پوری عقیدت کے ساتھ پورے ڈیسیپلین کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ نعر تقبیر نعر رسالت کے ساتھ انشاءاللہ اس جشن کا احتمام کریں گے اور ہزاروں کی تعداد میں پورے تلنگانہ میں انشاءاللہ تعالی جلسوں کا انخواد عمل میں لائے جا رہا ہے تمام آشیخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاریہ میں مصروف ہے اور اس سال الحمدللہ نرکزی ملاد جلوس بھی بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ نکلے گا جو کہ انیس سبٹمبر کو یعنی پندرہ ربیل اول کو جلوس کا احتمام کیا جا رہا ہے میں بھی اپنے اس چینلز کے ذریعے میں تمام آشیخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کرتا ہوں کہ اس سال بھی آپ جلوس میں لاکھوں کی تعداد میں شرکت فرما کر اس جلوس کو کامیاب بنائیں سلام علیکم